اس کے ساتھ اٹیس کر دیں گے ایک سٹیک پھر ایک دوری یہاں پہ لے لیں گے اور اس کو باندھیں گے اس کے بعد میں لگا رہی ہوں یہاں پہ چیز سن گھر کی دیوار کو بنانا ہے خوبصورت اور کوئی چیز بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور پرچیز کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پرانے کپڑے جو ہیں ان کو کرنے اکٹھا ان کو اکٹھا کرنے کے بعد ان میں سے پیسس لے لیں پرانے کپڑوں کے اتنے کبھی کبھی ہمارے پاس ایسے ٹکڑے ہیں جو بہت زیادہ پرانے بھی نہیں ہوتے تو ان میں سے جو اچھے پیسس ہیں تو ان کو لے لیں یہاں سے اس کے بعد ان کو کر لیں پریس کیونکہ کپڑے کو پریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے کر دیں پریس پریس کرنے سے کپڑے میں شائن آ جاتی ہے اور یہ سلوٹیں جو سے ختم ہونے سے کپڑا جب بلکہ نیو لوپ میں آ جاتا ہے اور اچھا اٹریکٹیو لگنے لگتا ہے تو دو پیسس لے میں نے اور ان کو میں نے کار دیا یہاں پر اچھے سے پریس اور یہاں پر میں نے کپڑے کو سرکل میں جو ہے یہاں پر میں کپڑے کو سرکل میں جو ہے اس کے لئے میں نے گلاس اور یہ چھوٹا گلاس میں ہے تو یہ میں نے لے لیا اور یہاں پر میں اس کپڑے کو ان دونوں سائز کے مطابق کر لوں گی پریس تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا بننے والا ہے ہماری اس نیو ویڈیو میں کیا والہنگیں بننے والا ہے تو لیٹس کے سٹارڈڈ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چین کو سبسکرائب کرنا دلکل نہ بھولیے گا یہ ایک میں نے بنا ریا اس سبسکرائب کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا سکتے دوسرے جو میں اسے تھوڑا ڈیفرنٹ بنا رہی ہوں دونوں سائز سے منا ہو جائیں اس سے منا رہے ہوں اس سے منا رہے ہوں یہ ابھی پورا نہیں ہے اس کو بھی آپ کو کپیوٹر کی بکھا رہی ہوں یہ جو سرکلز ہیں دو سائزز میں یہ راؤنڈ میں کاٹ ہی ہیں دو سائزز میں ہیں بڑے اور چھوٹے آپ اپنی مرضی سے ٹرائنگلز کارنا یہ جو پچھلے ڈیویز میں کپڑے ٹرائنگلز کا بچہ تھا پچھلے ڈیویز میں آپ نے دیکھا اگر نہیں دیکھا سر ہوں گی بہت خواسی لوک آ رہی تھی اسے پوری بول میں اور یہ دونوں ڈیویز میں آپ کو ایک ساتھ دیکھنے میں بھی ٹھکاؤں بھی تو ان کے جو کپڑے تھی وہ بھی میں رکھتے ہیں تو یہاں کپڑے کو میں نے پریس کر دیا تھا لیکن یہ ازدار نے سوٹھا ہے اور پریس میں سلو لے آگے کوئی بہت نہیں کوئی بہت نہیں کوئی بھی دیکھنے یہاں پہ بیس کوئی بہت نہیں کوئی بہت نہیں کوئی بہت نہیں کوئی بہت نہیں تو یہاں پہ سب سے پہلا میں نے سٹک کیا ہے پیسٹی ڈیوی کی طرح یہاں پہ بھی دو انچ سائڈ رائٹ اور دو انچ لیفٹ سے چھوڑ دوں گے اس طرح سے دو انچ آپ نے میر کر لینے وہ دونوں سائڈوں سے آپ نے چھوڑ دینا اور اس پہ یہاں پہ میں اس کو سٹیچ کر دوں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ اس کو کلوگن کی مدد سے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں یہ سٹیک تھوڑی زیادہ ہو رہی تھی تو اس کو میں نے یہاں سے کٹ لیا بلکہ توڑ دیا ہے کیونکہ کٹ تو نہیں ہم جو بھی چیز سٹیچ کرتے ہیں وہاں پہ دھاگا وغیرہ اس کا کنٹراس یا جو کپڑا لگاتے ہیں وہ بہت اہم کی طرح دا کرتا ہے تو یہاں پہ میں بلیک ثریڈ اس کپڑ پہ جو بلیک ثریڈ وہ بہت زیادہ پیارا کر لگ رہا تھا اور اس کی بیوٹی کو اور زیادہ انہینس کر رہا تھا ہائیٹ سا وال ہنگی ہے اس لئے یہاں پہ کپڑ کے کناریں کو ملڈ جو ہے فولڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ڈبل ترپل جو ہے تھریڈ یوز کرنے کی ضرورت ہے تو سیمپل سنگل اور بلیک تھریڈ کا میں یوز کر رہی ہوں اور سٹیچنگ بھی بہت نارمل سی رکھنی ہے سیمپل سی رکھنی ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ویٹ جو ہے وہ میں نہیں بنا رہی ہلکا سا ہے تو اس پہ میں یہ لگا رہی ہوں یہاں پہ دھاگا کو سیدھا کرتے ہوئے اس بات آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ یہ سنگل کپڑا ہے تو دھاگیا کو کھینچنا بلکل نہیں ہے آرام سے اس طرح سے سیدھا کر دینا جس طرح میں کر رہی ہوں موسیقی پھر یہاں پہ دھاگیا کو گرہ لگا کے یہاں پہ کار دینا ہے اور اس طرح تھوڑی سی سیلوٹیں ہیں لیکن کوئی بات نہیں کپڑا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور دیکھیں بلیک کلر جو اس کپڑا پہ کتنا انہینس لگ رہا ہے اور اس کے خوبصورتی اور زیادہ انہینس دیکھیں کہ میں نے بنا لیا اس طرح سے وہ جو ٹرائینگلز کپڑا میں نے گاتا تھا وہ میں نے یہاں پہ سیمپل بلیک دھاگا جو اسے سٹیچ کر دیا سائدوں سے سٹیچن کر دیا اس کی اسی دھاگے سے اور تھوڑے بہت سرکل میں نے یہاں پہ بنا لیا ہے اور اس کی جو ہے اوپر والی سٹیک ہے اس کو کورپ کرنا ہے دوسرا جو ہے میں اسے ڈیفرینٹ بنا رہی ہوں تو دیکھتے ہیں وہ ڈیفرینٹ میں میں کیس طرح بنا رہی ہوں اس سے میں نے ڈیفرینٹ رکھا اس کو لائٹ پلائٹ اس پہ کام کیا جو زیادہ نہ بنے وہ اس پہ جو ہے میں نے اس کو بھرہ بھرہ رکھا ہے اس پہ بھرہ ہوا کام کیا یہ دیکھیں سیمپل ہی میں نے اس کو کچھن کیا اور سیمپل ایک بھاگا رکھا ہے سیمپل اور اسے کتنا یہ پیارا وال ہنگی لگ رہے اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے اس کو دیوار بڑھا ہے اور آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ میں آپ کو دکھا دیا میں میں سرکل کو کچھ لگا رہے ہوں سنپل اگر بھی ہے اس پہ سٹیچ کر دیں تو ابھی یہ بہت پیارا لائک رہا ہے لیکن میرے پاس چیزیں اویلہ بہل ہیں یہ سرکل بغیرہ جو ہیں یہ میں اس طرح سے یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں پھر یہاں پہ ان کو میں سٹیچ کر دوں گی یہاں پہ ان کو رکھنے کے بعد میں پینسلز یہاں پہ دوٹ لگا دوں گی تاکہ یہ کپڑا ہے وہ تھاٹ جائے گا ہمیں سٹیچ کریں تو دوسرے کا مجھے پہتا وہ کتنے درمیان میں کتنا اس کا فاصلہ رکھنا ہے اور دوسرے پہ لگانا اس طرح زیادہ آسان ہو جاتا ہے موسیقی 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 تو یہ دیکھے فرنڈز یہاں میں نے چارہ سلک سرکل پر لگا دیئے ہیں میں اس کی سائڈوں پر ایک سٹیچنگ کی لائن بنا دوں یہ دیکھیں یہ بالکل سمپا ہے یہاں اسی ہی تھریڈ سے اگر آپ کے پاس بھولن تھریڈ ہے تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ عام ملکہ جیسے ہم کپڑے سٹیچ کرتے ہیں وہ والی تھی تو اس سے میں سمپل یہاں پر اسی طرح کی سٹیچنگ کر رہی ہوں سائڈوں پر ملکہ جیسے ہی تھی اس طرح سائٹ سے سٹیچنگ کرنے کے اسے یہ فیتر ہو جائے گا اس پر لیس پر لگانا نہیں پڑے گی اور اس کی سائٹیں جو ہیں وہ بھی بھری بھری اور ان کی بھی پیاری لکھا جائے گی بلیک درائیڈ ویسے بہت پیارا لگ رہا ہے اس پر تو اسی لئے یہاں پر میں سمپل دھاگے سے ہی سٹیچنگ کر رہی ہوں تو دیکھیں سٹیچنگ کے بعد یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور بلکل دیکھیں اس کی لکھ ہی چینج ہو گیا کپڑے کی لیسے جو ہیں یہاں پر میں نے بچائی ہیں تو یہاں پر سمپل میں نے سٹیچنگ کر دیا ہے اب وہ یہ جو ایک تکون یہ ٹرائنگل کپڑا بچیا تھا اس کو میں سرگلز کے نیچے یہاں پر سٹیچ کر رہی ہوں اس طرح سے اور یہ سٹیچ کر کے پھر آگیا آپ کو دکھاتے ہوں موسیقی تو یہاں پر میں ایک دو ٹانکہ ہی لگا رہی ہوں اس کے ایک اسکونے پر اور سلیڈوں سے بھی سٹیچ کر دینا ہے زیادہ نہیں ٹائم کی بچت اور کیونکہ اس کو زیادہ زورت نہیں اس کا روحہ سے بھی نیچے کی طرف ہوگا بس اتنا اس کو مضبوط کہتے ہیں کہ فین جب چلے نہ اس کی ہوا سے یہ اڑے نہیں ادھرائیس ان کے ہاں ایس ہی ہیں تو وہ اس کو نیچے سے سٹیچ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ اڑے گا تو نہیں تو ہمارے ہاں تو فین ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں سے اس کو مضبوط لازمی کرنا ہے نہیں تو جب فین چلے گا تو یہ اڑتا ہی رہے گا ہوا دیتے رہے گا اسی لئے یہاں پر میں اس کو ایک دو ٹانکہ ہی لگا رہی ہوں اور یہ مضبوط ہو جائے گا تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہاں پر سیمپل دیکھیں جو دھاگہ ہے اسے میں نے سرکل جو بنایا ہے سیمپل دھاگے سے بھی یہ کتنا پیارہ لگ رہا ہے اور یہ کتنا انہینسر کر رہا ہے اس کے کلر کو اور دوار پہ بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ میرے پاس اویلیبل تھے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل آپشنل ہے تو اس کی دوسری سائٹ سے بھی میں ایک دو ٹانکہ لگا لوں گی تاکہ یہاں سے بھی یہ مضبوط ہو جائے سیٹوں سے میں نے اس کو سیف کر دیا ہے اب نیچے میں سیمپل جی سرکل لگا رہی ہوں اس طرح سے میں یہ رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر ان پہ میں ڈارٹس لگا دوں گی تاکہ پتہ چلے کہ کون سا سرکل کہاں پہ دگانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح بھی یہاں پہ کوئی بھی شیپ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں میں کچھ اس طرح سے شیپ بنا دوں گی اور پھر میں سٹیچ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک موسیقی اس طرح سے کچھ میں نے اس کو سٹیچ کیا اس کی لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سرکل چھوٹے بج رہے تھے تو یہاں پہ میں نے نیچے بھی تین لگا دیا اور تین جو ٹرائنگل کپڑا تھا ہمارے اس کے کونوں پہ لگا دیا اور نیچے میں نے اس طرح سے لگا دیا تین بڑے سرکل اور نیچے دو چھوٹے سرکل اس طرح سے بنا کے اور نیچے میں نے ٹیسلز جو ہیں وہ لگا دیا ٹیسلز بنانا میں کافی ساری ویڈیوز میں دکھا چکی ہوں بتا چکی ہوں بچھلی والی ویڈیو میں بھی ہے اس کا لنک جو ہے میں پروائیڈ کر دوں گی نیچے دسکرپشن میں یہاں پہ بھی جو میری ویڈیو پہ فارس ٹائم آئے ہیں تو ان کے لئے میں دکھا دیتی ہوں کہ ٹیسلز جو ہے وہ کیس طرح بنایا جاتے ہیں موسیقی موسیقی جو ہمارا اوورال وال ہنگین ہے اس میں یہ سٹک ڈالنا بھی بہت امپورٹنٹ کام ہے اور بہت سمائیداری کا کام ہے کیونکہ یہ سٹک جو ہے اس کو پورا میں نے کورپ نہیں کیا اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹوٹلی یہ آپشنل ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ جو ہے سارا کورپ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس اتنا جو ہے دھاگا نہیں تھا تو اس سٹک جو ہے ایسے کپڑے میں ڈالے تو اس کے یہ دیکھیں کونے جو ہیں اس کے یہاں پہ یہ اٹک جاتے ہیں کپڑے میں آگا نہیں جاتی تو سمپل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پہ کوئی کاغذ شاپر یا چھوٹا کوئی کپڑا پڑا ہے تو وہ آپ نے لپیڑ دینا ہے اس کو دھاگے سے آپ نے کر دینا ہے مضبوط اس طرح سے اور آپ دھاگا جائے میں نے اس پہ لپیڑ لیا اب آپ اس میں ڈالیں گے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس میں سے سرکتی ہوئی چلی جائے گی اس طرح بہت آسانی ہو جاتی ہے اور ایسی ٹرکس وغیرہ فولو کر ہم اپنے کام کو بھی زیادہ آسان بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اب یہ سٹک جو کتنی آسانی کے ساتھ چلے گی اب سمپل ہم نے وہ کپڑا جو اس سے نکال دیا ہے اب کپڑے کو سیدھا کر دینا یہاں پہ کپڑے پہ تھوڑی سی سلوٹے آ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بعد میں ہم سٹیچ کر لیں گے آپ دیکھتے ہیں اس کی جو سٹک ہے اس کی سائیڈیں جو بچ گئی ہیں جو دو ہی انجامنے ایک تلیفت اور رائٹ سے چھوڑی تھی اس کو کور اپ کرنے کی باری ہے تو یہاں پہ کپڑے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دو ٹانکہ میں یہاں پہ لگا رہی ہوں تاکہ یہ سٹک جو ہے کپڑا اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور یہ سرکے نہیں ادھر لگنا ہو اور اس کے بعد جو سٹک ہے ہماری اس کو بھی کور اپ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے سٹک کو کور اپ کرتے ہیں یہ دونوں سائیڈوں سے میں لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں اور آپ دیکھیں باری آگے سائیڈوں سے اس کو جو ہے کور اپ کرنے کی تو اس کو میں کچھ اس طرح سے کور اپ کر رہی ہوں موسیقی موسیقی تو دیکھیں یہ سٹک جو ہے یہاں پہ کور اپ ہو گئی ہے اب باری آدھے اس کو ہنگ کرنے کی ہنگ کرنے کے لیے وہی بولند تھریٹ جو میں اس کی چار جو ہیں وہ پیرز دو پیرز جو ہیں چار میں دھاگے مطلب اس کی آگے مطلب اس کی مہیرمینٹ کے رکارڈنگ میں لے رہی ہوں اور ان کو تھوڑا سا میں دیکھیں اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے تو اس طرح یہ ایک سٹرپ کی ٹائپ اس کو سیمپل میں اس کے سائڈوں سے باند دوں گی اور اسی سے آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ویٹ والا نہیں ہے تو ایک دھاگے سے بھی ایزی لی یہاں پہ ہینگ ہو جائے گا لیکن میں تھوڑا سا سکوٹ ڈوری کی شیپ دے رہی ہوں تاکہ اس کی لک جو زیادہ اچھی آ جائے تو اس طرح میں سیمپل اس کو یہاں پہ باند دوں گی موسیقی جیسے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور کمنٹ میں بھی ضرور بتائے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا ہے والہنگگ تو یہاں پہ اب باری آتی ہے ٹیسلز لگانے کی تو ٹیسلز میں تھوڑے لٹکن ٹائپ میں لگا رہی ہوں گلوگن کی مدد کیونکہ گلو میں یہاں پہ یوز نہیں کر رہی ہوں تو ٹیسلز کو میں اس طرح دھاگے سے یہاں پہ باندھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ یہ تھوڑے سے میں لگتی ہے وہ بنا رہی ہیں اگر آپ کے پاس موتی ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ دھاگے میں موتی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھے تو میں سیمپل اسی سیز کا جو صرف ٹیسلز جو ہیں وہ ہی باندھ رہی ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں فرینڈ ہمارا جو ہے والہنگگ ریڈی ہو چکا ہے آپ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگا مجھے تو یہ بہت ہی پیارا لگا ہے اور میری پوری وال کو اس نے گلاسی لک دے دی ہے بہت پیارا لگ رہا تھا وال پہ اور وال پوری جو ہے وہ بھری بھری نظر آ رہی تھی آپ کسی بھی جس طرح بھی آپ اس کو لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں تو کمیٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو کیسا لگا ہے دو ٹائپ کے میں نے بنائے ہیں آپ مجھے بتائے گا کہ آپ کو زیادہ جو میں نے سرکلز والا بنایا ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہے جو تھوڑا بھرا بھرا جس میں دو ٹائنگلز چیز گیا وہ آپ کو اچھا لگا ہے تو ضرور بتائے گا کہ آپ کو کونس اچھا لگا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ٹائسل میں نے لٹکن میں اس طرح لگا دیئے تھے تاکہ نیچے سے اس کا جو وزن ہے وہ بھی برابر ہے زیادہ نیچے سے اڑے نہیں گئے کیونکہ سمپل سا جو کپڑا ہے ایک لے آرہے کپڑے کی اس طرح سے تو پھر ضرور بتائے گا کمنٹ میں آپ کو کیسا لگا ہے پھر اسی طرح کے نیکسٹ ڈی آئی وی میں ملتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیے کر دیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح کے اور ڈی آئی ویس بناتی رہوں میری حوصلہ حافظہ ہی ہوتی رہے اور ویڈیو کو پورا بات کیا کریں میں بھی آپ سب کی ویڈیوز کو پورا بات کرتی ہوں پھر نیکسٹ اسی طرح کے کسی اور ڈی آئی وی میں ملتے ہیں تب تک کے لئے سب کو اللہ حافظ خوش رکھیں اور خوش رہنے دیں